روس کی وہ ملکہ جس کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا تھا اس کے نام کے ساتھ دی گریٹ لگایا جاتا تھا ہم بات کر رہے ہیں کیترین دی گریٹ کی جس نے روس کو دنیا کے طاقتور ملکوں میں لا کھڑا کیا جہاں ملکہ کا اس کے روشن خیالوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا وہاں اس کی زندگی کے بدترین راز بھی ہیں میں ہوں رانہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان ناظرین گرامی عام طور پر تاریخ مختلف بادشاہوں کی آیاشیوں اور ان کی لا تعداد بیویوں سے بھری پڑی ہے مگر ٹھہریے یہ وہ ملکہ تھی جس کی طرز زندگی کسی آیاش بادشاہ سے کم نہ تھی مثال کے طور پر اس ملکہ کی آشکوں کی لسٹ بہت لمبی تھی جس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کچھ جانور بھی سرے فہرش تھے اس نے سترہ سو باسٹھ سے لے کر سترہ سو اچھانوے تک روس میں حکومت کی اور انہی تیس سالوں میں اس نے روس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا اس ملکہ کا نام ملکہ سوفیہ تھا اس وقت کے بادشاہ پیٹر کو نے اپنی عوام کا جینا مشکل کر رکھا تھا اور کیتھرین دی گریٹ اس کی بیوی تھی پیٹر کو کو اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور ادھر کیتھرین اپنے دو آشکوں یعنی سر کی سلٹی اور گیری گیور اور کوئی ساتھ آیاشوں میں مصروف تھی جو کہ اس وقت روس کے عالی افراد تھے کیتھرین نے اپنے ان دو آشکوں کی مدد سے پیٹر کو تخت سے اتروایا اور قتل کروا دیا اس کے بعد تخت کی مالک کیتھرین دی گریٹ بن گئی ملکہ بننے کے بعد اس نے روس کو تو بدلا مگر ساتھ اپنی آیاشیاں بھی جاری رکھیں سنا ہے کیتھرین ہر رات ایک نیا آشک بناتی اور اس پر انعماد کی بارش کر دیتی یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک آشک کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنوا دیا یہ ملکہ تمام عمر اپنی شہوانی لط میں مبتلا رہی اسی ملکہ کا مشکلہ کم عمر لڑکوں کے علاوہ کھوڑوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا بھی تھا ناظرین گرامی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ملکہ کی موت 61 سال کی عمر میں گھوڑے سے بدفعلی کے دوران واقع ہوئی حقیقت جو بھی ہو مگر اس ملکہ کے جذبات بہت بڑکے ہوئے تھے آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ